اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بھی الحمدللہ ٹھیک تھاک ہوں اور یہ ہے جی عید کی صبح صبح کا ٹائم اور یہاں بن رہی ہے سوئیہ ہمارے ہاں تو جی ایسی سیپریٹی سوئیہ بوائل ہوتی ہے اور ایسے ان کو پسند ہے اور تقریباً تین چار بجے پھر میں نے کلیجی بنائی اور قربانی ہوگی تھی جی الحمدللہ اس کے بعد جو ہے ہم نے بس صبح یہی ناشتہ کیا اور یہ ہے جی عید کا چوتھے دن جو ہے میری جو مسالے والے جارز تھے ان کو میں نے رمضان میں واش کیا تھا اس کے بعد مجھے ٹائم ہی نہیں مر رہا تھا کہ ان کی میں صفائی کروں روز کہتی ہوں کرتی ہوں کرتی ہوں لیکن بس اتنی بیزی اتنی بیزی رہی نا تو یہ میرے سے میس ہو جاتے تھے تو پھر میں نے کہا کہ آج تو میں نے ان کو واش کرنا ہی کرنا ہے لازمی کرنا ہے تو بس ان کو میں نے واش کیا تھوڑی دی رکھ دیا تھا اور آج میں جی کروں گی انبوکسنگ سینویچ میکر کی تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میرے ہزبن لائے تھے سعودی عرب سے تو یہ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ یہ سینویچ 2 in 1 ہے اس میں سینویچ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور گریل بھی کر سکتے ہیں تو اس کا بہت اچھا سسٹم مجھے لگا تو یہ سینویچ کی پلیٹس ہیں اور جو ہے اندر جو اس کے ہے وہ گریل کی ہیں اور کافی اچھا مجھے یہ کین وڈ کی کمپنی اچھی کمپنی ہے تو بس پرانا بھی میرے پاس تھا سینویچ میکر تو وہ پھر میں نے کیونکہ وہ کافی دس بارہ سال سے میں یوز کر رہی تھی تو ابھی بھی وہ چر رہا تھا ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن بس اس میں یہ ڈبل سسٹم تھا تو میں نے کہا چلیں ہزبنڈ کو بھی اچھا لگا تو وہ پھر لے آئے تھے میری طرح ان کو بھی گھر کی چیزوں کا بڑا شوک ہے بہت شوک ہے تو بس پھر یہ دیکھیں جی میں انبوکسنگ کر رہی ہوں تو یہ اس کے اوپر پتہ نہیں کیا بننا ہوا تھا میں چلیں دیکھوں گی بعد میں لیکن یہ اندر دیکھیں گریل کا سسٹم ہے ڈبل پلیٹس ہیں گریل کی اور ساتھ یہ جو ہے آئل ٹری انہوں نے لیا ہوگا ہے کہ گریل کا جو آئل وغیرہ ایکسٹرا نکلے تو وہ جو ہے ایزی لی باہر جو ہے وہ ڈرین ہو جائے تو یہ بہت اچھا سسٹم تھا اس کا بہت اچھا جب میں یوز کروں گی تو وہ آپ دیکھتے ہی رہیں گے ویڈیوز میں تو آج تو فیلال سیف میں انبوکسنگ کر رہی ہوں اس کی تو یہ ایزی لی یہاں سے یہ ٹری ری موو ہو جاتی ہے اور دوسری جو ہے وہ لگا سکتے ہیں سینڈوچ کی تو بہت اچھا سسٹم ہے اس کا مجھے بڑا یہ اچھا لگا تو بس آج میں نے کہا چلیں اس کی انبوکسنگ کروں تو آپ کو بھی دکھاؤں اچھا یہ جو ہے سینڈوچ میکر دوسرے جو سینڈوچ میکر ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا بڑا لگ رہا تھا اور واقعی میں بڑا بھی تھا جو میرا پہلا سینڈوچ میکر ہے وہ اتنا مطلب بڑا نہیں تھا وہ ٹھیک تھا نارمل جیسے ہوتے ہیں تو اس کی ذرا یہ سپیس بھی زیادہ لے رہا تھا تو بس یہ کارنر پہ میں نے جو ہے ائر فرائر رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی میں نے اس کی سیٹنگ بنا دی تھی تو بس میں نے کہا چلے اب یہ ایک سائٹ پہ ساری جو ہے مشینری وغیرہ رکھ دیتی ہوں وہاں سے میں نے جو ہے وہ جوسر وغیرہ بلینڈر ہٹا دیا تھا اور یہ ہے جی کافی میکر یہ بھی میرے ہزبر لائے تھے سعودی عرب سے تو یہ چھوٹو سا بڑا اچھا کافی میکر ہے تو مجھے یہ بھی بڑا اچھا لگا اور بس وہ کب سے مجھے کہتے ہیں تم کیوں نہیں اوپن کر رہی ہو کیوں نہیں اپنے کچن میں رکھ رہی ہو لیکن میں نے کہا رکھوں گی رکھوں گی بس کبھی کیا کبھی کیا کام آ جاتے تھے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو کافی میکر ہے یہ ایک بندی کے انتظار میں تھا کہ اس بندی کے آنے کا پتہ چلے تو پھر اس کی انبوکسنگ ہو تو بس وہ کون ہے پھر انشاءاللہ بتاؤں گی یہ سرپرائز تو ہونا چاہیے نا بھئی کہ یہ کس کے لئے سپیشل آیا بھی ہے اور کس کے لئے یہ اوپن ہو رہا ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کو بتاؤں گی سرپرائز تو سرپرائز ہوتا ہے تو یہ ہے جی میرا چھوٹو سا کافی میکر اور اس کی چھوٹی سی کیٹل ہے چھوٹی تو نہیں اچھی خاصی کیٹل ہے اور یہ گلاس میں بنی ہوئی ہے اور جب یہ یوز کروں گی یہ بھی پھر میں آپ کے ساتھ ظاہر ہے شیئر کروں گی ابھی تو صرف جسٹ انبوکسنگ ہو رہی ہے تو یہ بھی جو ہے ہزبن نے سعودی عرب سے بھیجا تو کیونکہ بس ان کو بھی نا ایسی چیزوں کا بڑا ہی ہوتا ہے وہ بھی گھر کی چیزوں میں بہت انٹرسٹ لیتے ہیں ہم دونوں کی نیچر سیم سیم ہے تو بس میرے سے زیادہ ان کو شوپ ہوتا ہے ان چیزوں کا یہ دیکھیں سعودی جو ہے وہ پرائز بھی مینشن ہوئی بھی ہے مجھے نہیں پتا یہ کتنے کا ہے جو دیکھ رہے ہیں مجھے سعودی عرب سے ان کو پتا ہوگا کہ یہ کیا پرائز ہے اس کی مجھے سعودی عرب سے ان کو پتا ہوگا چولے کے اوپر سٹوف کے اوپر میں نے فائل بھی ایرمونیم فائل لگایا کیونکہ روز آئے دن یقین کریں گندہ ہو جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا تو مسالے والے جار جو تھے چھوٹے والے ان کو بھی واش کر کے اور پھر ڈرائے ہونے کے لیے رکھا برطن بھی خود نہیں سارے کل واش کیے ہماری جو میڈ ہے بچاری اس کا آپریشن ہے تو وہ پھر ظاہرہ چھٹی پہ ہی ہے تو اب دوسری ارینج کروں گی دیکھوں گی کیونکہ نہیں گزارا ہوتا تو ہمارے جو ہے سپیشل گیسٹ بھی آ رہے ہیں تو کون گیسٹ ہے کان سے آ رہے ہیں وہ پھر آپ کو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گی تو وہ بندی بھی کون ہے اس بندی کا بھی بتاؤں گی آپ کو تو یہ پھر میں نے اپنے ڈرار جو تھے ان کو بھی کب سے جو ہے رمضان میں کی تھی سیٹنگ اور اس کے بعد آپ کو بتایا نا ٹائم ہی نہیں میر رہا تھا کیا کروں تو گھر کے اور ایکسٹر اتنے زیادہ کام تھے کہ یہ پھر کچن جو تھا میرا پینڈنگ پہ تھا تو یہ میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا یہ الیمونیم فوائل ہے یہ ایسے بڑی اچھی چپک جاتی ہے اور کافی اچھی ہے نا شیٹ جو ہے تو پھر یہ میں نے جب سیٹنگ کی تھی کچن کی تب میں نے دو رول منگوائے تھے دراز سے آرڈر کیے تھے تو پھر یہ تھوڑے سے کام پڑ گیا تھا تو پھر میں نے ایک اور رول آرڈر کیا ہوا تھا یہ بھی کپ سے آیا ہوا تھا لیکن وہ ہی آپ کو بتا رہی ہوں نا ٹائم نہیں میر رہا تھا کہ کچن کو میں جو ہے ہاتھ لگاؤں تو بس اور تو کام ہو جاتے تھے لیکن یہ جو ایکسٹر کام تھے یہ میرے سے ہمیشہ رہ جاتے تھے تو بس یہ دیکھیں جو سپونز وغیرہ ساری کٹھی ہوئی ہیں ان کو میں ارگنائز کر رہی ہوں تو جو ایکسٹرا ہوں گی ان کو میں الگ کر کے اور بس کر دوں گی سائٹ پر رکھ دوں گی تو یہ ایکسٹرا ساری جو چیزیں ہیں تو بس ایسے میں نے اپنے کچن کو کلین کیا اور پھر یہ رات پڑ گئی اور یہاں دعا کر رہی ہے ناردانہ اور اجوائن کو کوٹ رہی ہے کیونکہ میں بنا رہی ہوں جی چپلی کباب اور چپلی کباب کے لیے میں نے ون کیجی جو ہے وہ بیف کا کیمہ لیا اس کو ڈبل دو بر میں نے مشین سے نکلوایا یہاں جی میں نے ڈیر ٹیبل سپون جو ہے میں نے سوکا دھنیا ڈالا اور ون ٹیبل سپون نمک میں نے اس میں ایٹ کیا اور بعد میں پھر میں نے لاس میں چیک بھی کیا تھا اگر مجھے کام لگا تو پھر میں نے تھوڑا سا اور ایٹ کیا تھا تقریباً ڈیر چمچ آپ لگا لیں میں نے اس میں نمک ایٹ کیا گرم مسازہ ون تی سپون میں نے اس میں ڈالا اگر مجھے گرم مسازہ اس میں پھر میں نے ینک ایٹ کیا تو اس کے بعد جو ہے ریک چیلی پاورڈر پھر میں نے کچھ زیادہ مجھے گر مجھے مجھے کیے والگ مجھے چیلی میں بنھا پھر میں نے ایٹ کیا Ведьہ پھاری رید چیلی میں جندمی رید چل پھر ون تی بل سپون کا مجھے پھر میں مش اے جندم سا اور یہ میں جنند ہستی ہے اور جو ہے اجوائن کو کوٹ لیا تھا در درہ کر لیا تھا اور یہ میں نے ایڈ کیا اور دو ٹامارٹر میں نے لیے تھے ان کے بیچ نکال کے بریق بریق ان کو چوب کیا تھا اور یہ تین پیاس لیے تھے ان کا میں نے ان کو قدو کش کر کے اور یاب چوب کر لے چوپر میں تو ان کا پانی اچھی طرح نکال کے اور پھر اس میں ایڈ کرنا ہے اور میں نے وہ جو کیوبز ڈالے ہیں وہ ہری مرچے ڈالی ہیں تو ہری میچوں کے کیوس میں نے تین ڈالے تھے آپ چار سے پانچ ہری میچوں کو چاپ کر کے بھری کو بھی ایٹ کر سکتی ہیں اور ایک انڈا ایٹ کیا اور یہ میں نے دو ٹیبل سپون جو ہیں وہ میں نے ڈالے ہیں لیسن اور لیسن ایڈرک کا پیسٹ مکس ہی ہے اور یہاں میں نے عام نارمل جو گھر میں آٹا ہوتا ہے وہ میں نے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون پہلے ڈال کے ان کو اچھی طرح مکس کیا اور اچھی طرح جیسے ہم آٹے کو گونتے ہیں اچھی طرح میں نے تقریباً بیس میرچ جو ہے اس کو ایک جان کیا تھا سارے مکسچر کو اور پھر جب مجھے لگا کہ ابھی تھوڑا سا یہ لیکوٹی فارم میں ہے تھوڑا سا بھی اس کو آٹے کی اور ضرورت ہے پھر میں نے اس میں تھوڑا سا آٹا ڈالا تھا اور اس پوائنٹ میں آپ تھوڑا سا چیک کر سکتے ہیں نمک میرچ کو تھوڑا سا ایسے زبان کے سر لگا کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آیا نمک میرچ کم ہے زیادہ ہے اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں اور بھی آٹ کر سکتے ہیں تو مجھے کٹی ہوئی لال میرچ تھوڑی سی کم لگی تھی پھر میں نے وہ بھی اس میں تھوڑی سی آٹ کی تھی اور نمک بھی پھر میں نے تھوڑا سا آٹ کیا تھا کیونکہ کم کا علاج ہے زیادہ کا علاج نہیں ہے تو پھر اس وجہ سے جو ہے پھر میں نے اس پوائنٹ میں آکے پھر یہ آٹ کر کے اور پھر میں اچھی طرح مسلتی رہی ہوں تو پھر میں نے تقریباً تین سے چار گھنٹے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اور اس کے بعد پھر جو ہے میں نے اس کو فرائے کیا تھا تقریباً میں نے شام کو پانچ ساڑھے پانچ چھے بجے میں نے یہ بنائے اور رات کو دس بجے پھر میں نے ان کو فرائے کیا تھا تو بس ایسے ہی جو ہے وہ پین میں میں نے آئل زیادہ ڈالا اور ہلکی آنچ پہ مطلب نہ ہلکی نہ زیادہ درمیانی سی آنچ پہ میں نے اس کو آئل کو گرم کیا اور بس ایسے چپل کباب بناتی گئی اور اس میں ڈالتی گئی اور آئل جو تھا آئل کو میں اوپر کباب کے ایسے ڈالتی رہی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے بھی کباب ہو جاتا ہے تو شلنگ بھی نہیں ہوتا اور تھوڑا سا اوپر سے بھی ریڈ ریڈ ہو جاتا ہے پک جاتا ہے تو بس بڑے احتیاط کے ساتھ میں نے اس کو جو ہے الٹایا تھا لیکن یہ ہے کہ میرے کباب الحمدللہ ٹوٹے نہیں تھے بہت اچھے بنے تھے اور ٹیسٹ بھی ان کا بہت اچھا آیا تھا تو بس بچے کہتے ہیں ممہ آپ گوش بغیرہ ایسے نہ بنایا کرو تو بس یہ سیخ کباب ہو چپل کباب ہو یہ چیزیں بنایا کرو اور پھر میں نے دین کو جو ہے وہ شامی کباب بھی بنائے تھے وہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی میں ساتھ فرائی کر رہی ہوں کہ اگر جس بچے یہ نہیں کھانے تو وہ کھا لیں تو بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہے قربانی کے جانور کو دیکھتی ہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر وہ گھر میں تو میرے بیٹے نے تو دو دن یقین کریں کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو بس ہمارے کباب ریڈی ہو گئے تھے اور ہم نے کھانا کھا لیا تھا اوکے جی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کر دیا کریں اور دعاوں میں سپیشل یاد رکھا کریں اوکے جی اللہ حافظ بائی بائی